السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پات سو تیویس مفتی روح العمین صاحب بنگالی نائب امیر شریعت بورڈ نیوک کے فتوے کا جائزہ الادب الثالث والراب للقضاء دعوتی کام اور مدارس بخارہ اور سمرقد علماء اور مبلغین دار العلوم دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہو اما بعد مفتی روح العمین صاحب کے فتوے کی حقیقت مفتی روح العمین صاحب نیوک والوں کے فتوے کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اور مشایخ کی طرف سے مولانا سعد صاحب پر آئید کردہ فتوے کی اپنے الفاظ میں صرف تعاید کر رہے ہیں تعاید کرنا اور بازابتہ فتوہ دینا دو مختلف چیزیں ہیں اس کی مثال بلکل ایسی ہے کہ جیسے زید نے بکر کو برا کہا اور عمر نے زید کی تعاید میں بکر کو برا کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی بکر برا ہے تو ان کے لئے اب زید کی الزام تراشی پر جرہ و تعدیل ہوگی اور جرہ و تعدیل کے بعد الزام درست نکلا تو زید بھی سچا اور زید کا حمایتی عمر بھی سچا اور اگر زید اپنے عائد کردہ الزامات کو دلائل اور اس نادات سے ثابت نہ کر سکے تو زید بھی جھوٹا اور زید کا حمایتی عمر بھی جھوٹا یعنی مفتی روح الامین صاحب کے فتوے کی اہمیت مفتی دار العلوم دیوبند مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت و برکاتہم کے مولانا سعد صاحب پر دیئے گئے فتوے کی صحت پر منحصر ہے اس لئے اب ہم آپ قارین کرام و سامعین ازام کو مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کے فتوے کی حقیقت کی طرف لے چلتے ہیں تاکہ بات روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آ جائے اس لئے کہ مفتی روح الامین صاحب کی طرح دنیا بھر کے سیکڑوں مفتیان کرام نے اب تک سیکڑوں تائیدی فتوے دے چکے ہیں جنہیں مسلمانوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اس لئے کہ فتوہ ہو کہ حکم نامہ سب کے لئے شریعت متحران قیمتی اصول اور عداب متعین فرمائے ہیں جو فتوہ اور حکم نامہ اصول اور عداب اسلامیہ کے خلاف ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں چاہے کہنے والا وقت کا حکمران اور قاضی ہی کیوں نہ ہو الادب السالس یعنی تیسرا عدب فتوے کا انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی استعداد کو دیکھے کہ آیا وہ اس قابل بھی ہے کہ قضائط اور فتوے کے کام کو انجام دے سکے اگر اس قابل نہیں ہے تو بلا تکلف اس ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے مثلا وہ شریعت کے نصوص اور فروعات سے نواقف ہو یا لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا تجربہ نہ رکھتا ہو ورنہ وہ عدل اور انصاف کرنے میں غلطی کر بیٹھے گا اور یقیناً غلطی کرے گا اس لئے احادیث میں انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو بہت درائیا گیا ہے اور اشاد فرمایا کہ قضائط اور فتوے کا کام کرنے والا بغیر چھوڑی کے زبا ہونے والا ہے اس ذمہ داری کے بارے میں ڈرائیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے اس کے لئے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے بغیر عدل اور انصاف کے چوہتہ عدب قاضی کے لئے لازمی ہے کہ وہ انصاف کرے احکام شرعیہ کے مطابق اور اس میں کمی زیادتی نہ کرے اگر کمی بیشی کی تو یقیناً اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں خائن ہوا اور جس نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ شخص کافر ظالم اور فاسق ہے حدیث پاک کا اخترجمہ ہے بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منصفانہ عدل کرنے والوں کو ڈرائیا اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر اور فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں ایک وہ جو حق کو جانتا ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو وہ جنتی ہے دوسرا وہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جہالت پر اور یہ جہنم میں جائے گا تیسرا وہ جو حق کو پہچانتا ہو لیکن دوسروں کو مراعاعت دینے ہوئے حق کے معافق فیصلے نہیں کرتا یہ بھی جہنمی ہے پس یہ قاضی پر عظیم ذمہ داری ہے یقیناً اللہ تعالی نے اسے حاکم اور قاضی بنایا تھا تاکہ وہ حق پر جمع رہے اگر وہ رعایت کرے یا احکام ہی کو بدل ڈالے تو دوسرے کو مصیبت پہنچنے سے پہلے قاضی خود مصیبت میں مبتلا ہوگا اور قاضی کو تباہی اور ہلاکت کی راہ کی طرف ڈال دیا جائے گا فائدہ ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قاضیوں اور مفتیوں کو اپنا فرض منصبی نبھانا چاہیے فیصلے میں کسی کی تائید اور کسی کی تنکیر جائز نہیں انتقامی جذبے کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں طرفین کی بات سنے بغیر بھی فیصلہ کرنا جائز نہیں دنیا دار عدالتوں کے وکیلوں کی چرب زبانی کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں اسلامی عدلیہ کی روح پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک قاضی کی صحیح نیت نمبر دو طرفین کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا نمبر تین طرفین کی باتیں مکمل طور پر سننا اور انہیں دلائل اور وراہین پیش کرنے کا پورا پورا موقع اور وقت دینا نمبر چار اللہ کے حدود کو قائم رکھنے اور نافذ کرنے کی نیت سے فیصلہ دینا نمبر پانچ انسانیت کی بھلائی کو مدن نظر رکھتے ہوئے سزا سنانا مثلا سزا حلاق کرنے کے لئے نہیں بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کی نیت سے دی جائے گی مفتی عبدالقاسم صاحب کا فتوہ غیر اسلامی اور غیر منطقی مفتی عبدالقاسم صاحب کا دیا گیا فتوہ ان وجوہات کی بنا پر غیر اسلامی اور غیر منطقی ہے ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک مولانا سعید صاحب کو دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا نمبر دو مراجع پہنچنے سے قبل ہی فتوہ تیار کر لیا گیا تھا نمبر تین بس اتنا ہی کہا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں نمبر چار مگر کس عقیدے میں فساد واقع ہوا یہ نہیں بتایا گیا نمبر پانچ سلف سالحین کے نہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہا گیا لیکن کونسا نہج اور کونسی خامی پائی گئی اسے بھی نہیں بتایا گیا نمبر چھے رجوع کیا گیا تو قبول نہیں کیا گیا دوبارہ صحبارہ رجوع کیا گیا پھر اسے قبول کیا گیا نمبر سانت چہتے رجوع کو یہ کہہ کر کہ فائل بند ہو چکی ہے لہٰذا اعلانیا رجوع کر لو کہا گیا نمبر آنٹ اعلانیا رجوع کیا گیا تو پھر یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ بڑے مجمع میں رجوع نہیں ہوا نمبر نو جبکہ میڈیا کے ذریعے ساری دنیا تک وہ رجوع پہنچ چکا تھا نمبر دس کاکرائیل مرکز میں پھر دوبارہ رجوع کا اعلانیا عمل واقع ہوا اسے بھی یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ مسجد کے چھوٹے مجمع میں کیا گیا نمبر گیارہ حالکہ شاہدین کے بیان کے مطابق کاکرائیل مرکز میں اس وقت دس ہزار آدمیوں سے زیادہ کا مجموع تھا نمبر بارہ مفتی ابو القاسم صاحب کسی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بتلا دیتے کہ اعلانیا رجوع کی قبولیت کے لیے کتنا مجموع ہونا چاہیے اور رجوع کے کیا کیا الفاظ ہونے چاہیے اور کونسی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی وقت میں یہ ساری قوائف پوری کر دی جائیں اور پھر مفتی صاحب بھی اپنے لیٹر پیڈ پر اعلانیا رجوع کا قبولیت نامہ بھی شائع کر دیں بادشاہ دار العلوم مولانا ارشد مدنی صاحب مدزلہو کا فرمان مولانا ارشد مدنی صاحب مرکز نظام الدین کے وفت سے فرماتے ہیں سنو بھائی رجوع نامہ اور مراجع کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں قبول کیا جائے گا ہاں ایک ہی شرط ہے کہ مولانا سعید صاحب ایک زینہ نیچے اترے اور پاکستان میں بنائی گئی عالمی شرعہ کو قبول اور منظور کر لے تو آدھے گھنٹے میں ساری دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ ابھی مولانا ارشد مدنی صاحب حیات ہیں مفتی روح الامین صاحب فون لگائیں اور مولانا ارشد مدنی صاحب سے پوچھ لیں ورنہ ہم اس بیان کی آوڈیو وائرل بھی کر سکتے ہیں آپ پر مسلمانوں کا ذہن مولانا سعید صاحب کے بارے میں صاف کرنا فرض ہے اس لیے کہ آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں ورنہ حشر کے دن رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکے گا عرباب دار العلم نے جب تیہ کر لیا کہ مولانا سعید صاحب عالمی شرعہ قبول کروانی ہے تو وہاں رجوع کا نہیں بلکہ رکوع کا مطالبہ ہے اور ایک مسلمان غیر اللہ کے آگے کیوں کر رکوع کرے گا اس کے بعد بلک میل شروع ہو گیا اور کہا گیا کہ عالمی شرعہ قبول کرو یا پھر فتوہوں کا سامنا کرو اب اگر فرشتہ بھی آسمان سے اترے اور مولانا سعید صاحب کی بے گناہی کا ثبوت دے تب بھی عرباب دار العلم اسے بھی رت کر دیں گے کہ اس کے لیے ان کی ایک ہی شرط ہے کہ عالمی شرعہ کو قبول کرو بس دار العلم دیوبن واللہ ہمیں دار العلم دیوبن سے کوئی قدورت نہیں ہے قدورت ہے تو صرف مفتی ابو القاسم صاحب کے غیر مشروع اور غیر منصفانہ دار الافتا کے تصرف سے ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک اصول ہوتا ہے اسی طرح فتوے صادر کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ چلا آ رہا ہے جو منصوص ہے کتاب اور سنت سے جسے ہم نے اوپر بیان کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے آداب اور اصول گاہے گاہے لاتے رہیں گے مولانا صعد صاحب پر دیا گیا فتوہ سو فیصدی غیر شرعی ہے غیر منطقی ہے اور جس طریق پر یہ فتوہ دیا گیا ہے کیا دار العلوم کے سابقین الاولین کے فتوے دینے کا بھی یہی طریقہ رہا ہے فتوے کے طریقے کار پر سوالات نمبر ایک مفتی عبدالقاسم صاحب کیا یہ بتلا سکیں گے کہ بغیر کسی مراجع کو پیش کیے بلا قید و شرط مولانا صعد صاحب کیوں رجوع کرے مفتی صاحب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے حکم نامے کا مرجع کیا ہے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دار العفتہ میں نہیں بلکہ برہمنوں کی راجع صبح میں بیٹھے ہیں کہ وہاں اچھوت کو برہمن سے سوال کرنا تو در کنار اس کی طرف دیکھنے کا بھی حق نہیں مراجع پیش کرنا تو دور کی بات ہے جس طرح برہمن شودر سے کہتا ہے کہ تجھے کسی بات کا حق نہیں سارے حقوق اور مراعت ہم برہمنوں کے لئے ہی محفوظ ہیں نہ تو تُو دلائل پیش کرے گا نہ تو تُو اپنی مدد کے لئے کسی کو بلائے گا اور نہ ہی تجھے ہم سے ہم کلام ہونے کا حق ہے اس لئے کہ تُو شودر ہے اور ہم برہمن عوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں لیکن مولانا سعید صاحب مفتی ابو القاسم صاحب کو نہ اپنی بے گناہی پیش کر سکتے ہیں نہ دلائل نہ مراجع یہ کونسا انصاف ہے کونسا عدلیہ ہے تنبی کہر تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے مفتیان اکرام مولانا عرشد مدنی اور مفتی ابو القاسم صاحبان کے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں کسی کی زبان اور قلم کو جنبش بھی نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم ایمان والو اللہ کے لیے حقانیت کے ساتھ کھڑے رہو چاہے مقدمہ تمہاری اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو یا اپنے والدین اور قرابتداروں ہی کے خلاف ہو قرابتدار میں سب داخل ہیں رشتے داریاں قوم خاندان اساتذہ تلوہ مریدین مشایخ جن جن سے قربت حاصل ہو وہ سب ان میں داخل ہیں حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربہ پروری کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی ہے کہ تمہارے اس یک طرفہ رویے کی وجہ سے تم ایمانی روک ہو چکے ہو اس لئے پھر سے ایمان لاؤ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ اے ایمان والو پھر ایمان لے آؤ یعنی تمہارا قومیت علاقائیت لسانیت وطنیت نسبت وغیرہ کا سائیڈ لینا تمہارے ایمان کو دھندلہ سا کر دیا ہے لہٰذا تم دوبارہ ایمان لے آؤ واللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغی کانٹ چھاٹ کی طرح قدرت تعلیمی اداروں کے سرپرستی کی بھی کانٹ چھاٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے اس لئے کہ دار العلم دیوبن کہ دار العفتہ کے میمبران عرص دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے یہاں بھی کانٹ چھاٹ کی ضرورت ہے تاکہ مخلصین آگے آئے اور حضرت گنگوئی حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ کی اس روحانی درسگاہ کی عزت اور آبرو کو پامال ہونے سے بچائے علماء کرام اور مبلغین عزام تاریخ ہر زمانے میں دوہرائی جاتی رہی ہے بخارہ سمرقند اور اس وقت کی ثقافت اور تمدن اور دب دبا کوئی کیسے بھول سکتا ہے اس زمانے میں مسلمانوں کی آن بان شان ترقی کے معراج پر تھی اور ایک شیر اور مصرہ تو ہر خاص اور عام کی زبان پر رہتا تھا سمرقند سے کل روئے زمینِ است بخارہ قوتِ اسلام و دینِ است یہ شیر ان مقدس ہستیوں کی زبان سے نکلا ہوا ہے جو فقہِ حنفیہ کے روح نوان مانے جاتے ہیں یعنی حضراتِ اشعریہ و ماتوریدیا ان حضرات کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ سمرقند اور بخارہ نعوذ باللہ مکہِ مکرمہ اور مدینِ منورہ سے افضل ہے بلکہ ان کا قول تحدیثِ نعمت کے طور پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے منتخف فرمایا اس طرح کے الفاظ امیرِ تولیق کے زبان سے نکلے کہ مرکز نظام الدین دعوتی فکروں میں ممتاز ہے مکہ مدینے والے فکرے اور محنتِ اللہ تعالیٰ مسجد بنگلے والی سے لے رہے ہیں تو پھر کیا تھا مولانا سعاد صاحب پر فتوے کا بازار گرم ہو گیا بخارہ اور سمرقند کا وہ مقام باقی نہ رہا اس کی وجہ دعوتی عمومی نقل و حرکت کا مفقود ہو کر رہ جانا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ دور اندیش نہیں تھے مگر دعوتی کام اور اس کی اہمیت سے بے اعتنائی برکتے تھے دعوتی محنت ایک فیکٹری کے مانند ہے شوگر تیار ہوتی رہی تو سب کا بھلا اگر فیکٹری بند ہو جائے تو پھر زخائر کب تک کام دیں گے مدارس علومِ اسلامیہ کے زخائر کے مانند ہے فیکٹری تو صرف دعوتی محنت ہے زخائر یہ تو پسلتی ریت کی مانند ہوتے ہیں کب ہاتھ سے نکل جائے اور ختم ہو جائے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں سمرقن بخارہ بغداد دمشق ہماری سابقہ تاریخ رہی ہے اور ان کی علمی ثقافت اور تمدن اور ساتھی ان کے عروج و سوال سے ہم بادوالے بخوبی واقف ہیں سابقہ الہند الاسلامی میں علماء اور مدارس ساڑھے تین سو سال سے سرزمین ہندوستان پر محنت کرتے رہے لیکن دین یوپی اور بیہار کے چند موازعات اور چندیہات اور گندی کے چند خاندانوں کے باہر نہیں نکلا خاص کر مظفر نگر زلے میں دین رہ گیا تھا جبکہ مسلمانوں کی آبادی قدیم ہندوستان کے چپے چپے میں موجود تھی لیکن نوے برس کی دعوتی محنت نے کیا ہند اور کیا سندھ بلکہ دنیا کے ساتھ و برعظموں تک دین کو پھیلا دیا اب آپ علماء کرام خود بتلائیں کہ دعوتی کام اور اس کے امیر اور اس کے مرکز کی حفاظت اور حمایت کی کس قدر ضرورت ہے اس لیے آپ سے التجاہ کرتے ہیں کہ دعوتی کام اور اس کی حفاظت کو اولین ترجیح دے یہ کام دینداروں کو پیدا کرنے کی فیکٹری ہے انہی دیندار لوگوں سے مساجد اور ان کے بچوں سے مدارس اور ان کی ذاکرین سے خانقاہیں آباد رہے گی دعوتی کام اور اس کا مرکز سلامت رہے تو ہزاروں دار العلوم اور مدارس وجود میں آ جائیں گے انگلینڈ میں سانٹھ سے زیادہ لڑکے لڑکیوں کے دار العلوم ہیں جہاں دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے اسی طرح ایشیا اور افریقہ کے ممالک وغیرہ یہ سب اسی تبلیغی محنت کی وجہ سے ہوا ہے اس وقت شیطان اور شیطانی ذہن رکھنے والوں کا سارا زور دعوتی کام کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے اس لیے ہم اس وقت سوائے دعوتی محنت اور اس کے مرکز نظام الدین کی امارت اور امیر کی حفاظت کے کسی طرف بھی اپنی توجہ مبزول کرنے کے حق میں نہیں ہیں تمام دعوتی کام کرنے والوں سے اور علماء کرام سے بھی یہی کہتے ہیں علماء روزانہ درجنوں فون کرتے ہیں میسیجز بھیجتے ہیں ہم ان سے بھی یہی عرض کریں گے کہ دار العلوم دیوبند ہمارے سروں پر چھت کی مانند ہے ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی عزت کرتے ہیں وہ ہمارا مرجع ہے لیکن چند مفات پرست اور ناہل قسم کے ذمہ داروں نے دار العلوم کی شبیہ بگاڑ رکھی ہے سو ہم ان کے تاقب اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ہم صرف دار العلوم دیوبند کے شعب عفتہ کی انتظامی لوبی کی تسخی چاہتے ہیں اس لیے کہ موجودہ دار العفتہ کی لوبی میں غیر مخلص اور فاسد مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں مثلا مولانا شد مدنی مفتی ابو القاسم صاحب بنارسی مفتی مصعب علی گڑی مفتی سعید احمد پالنپوری صاحبان اور اس طرح کے احباب کو چن چن کر سائٹ پر کر دیا جائے اور اللہ سے ڈرنے والے امت مسلمہ کا صحیح درد رکھنے والے پرہزگار مفتیان اکرام کو آگے لائے جائے یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے دار العلوم دیوبند کی بازیابی کی اس مسئلے میں جس قدر تاخیر ہوگی اسی قدر دار العلوم کی عزت روز بروز گھٹتی جائے گی اور جگہ سائی میں اضافہ ہوتا جائے گا موجودہ وقت میں دار العفتہ کی لوبی کے لوگ دعوتی کام کے مرکز اور اس کے امیر کو انصاف فراہم کرنا تو در کنار البتہ مرکز دعوت اور اس کے امیر کے ذاتی دشمن بنے ہوئے ہیں اور اپنے شاگردوں اور طلبہ میں عداوت و منافرت کی آگ بھڑکاتے ہیں دار العلوم کے طلبہ علانیہ طور پر مولانا سعید صاحب تولے امرہو کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں مگر مدنی نعمانی علی گھڑی پالنپوری صاحبان کو سانپ سنگ گیا ہے نہ اس طالب علم کی کوئی گرفت ہوتی ہے اور نہ اخراج ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی وضاحت سربراہ دار العلوم ہونے کی حیثیت سے مولانا ارشد مدنی کی طرف سے نہ کوئی معافی نامہ نہ کوئی صفائی عمل میں آئی یعنی کوئی کام باقائدگی کے ساتھ دار العلوم کی شایعہ نشان نہیں ہو رہا ہے دار العلوم صرف گنڈا گردی اور تانہ شاہی کا مرکز بن کر رہ گیا ہے ہم نہتے اکیلے ہیں کوئی ہمارا ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں لیکن ہم اپنی ہر بات کو سو فیصدی مدلل طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دار العلوم تو ہے ہی اسی کام کے لیے مگر کام ندارت روح تڑپ اٹھتی ہے جب دار العلوم کی طرف سے آڈیو بیان جاری ہوتا ہے یا پھر لیٹر پیٹ پر کوئی فتوہ جاری ہوتا ہے تو نہ اس فتوے پر کوئی مراجع لکھے جاتے ہیں نہ ہی مستفتی کو وقت دیا جاتا ہے مفتی روح الامین صاحب کے لیے لمح فکریہ مغربین کے کوٹ کچھری کا مجسٹریٹ کسی مسئلے میں فیصلہ صادر کرتا ہے تو درجنوں سے بھی زیادہ صفحات میں اس فیصلے کے مراجع اور اس کی فروعیات تک کو لکھ بیٹھتا ہے مگر دار العلوم کے فتوے اس طرح ہوتے ہیں جسے کسی جاگردار اور جابر قسم کے ڈیرے کی طرف سے حکم نامہ صادر ہوا ہے ہم الحمدللہ مخلص ہیں ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی کسی کی عزت اور عبرو سے کھیلنے کا ہمیں شوق ہے ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ دار العلوم اپنا کام ایمانداری اور غیر جانبداری سے انجام دے اور دعوت والوں کو اپنا کام کرنے دے ان کے اجتماعات میں خلل اندازی نہ کریں تبلیغ والوں سے درخواست کسی بھی علماء اور غیر علماء کے میسیجز پر توجہ نہ دے نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دے قربانی اور اطاعت کے ساتھ اپنی اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھ خوب کام کرتے رہیں شورائیت دم توڑ چکی ہے بچھتے چراغے خوب پھڑکتے رہیں گے خوب گالیاں بکھیں گے خوب فتوہ دیں گے ان کے کسی بات کا برا نہ مانیں یہ ذہنی مریض بن چکے ہیں اور جتنی آرڈیوز اور بیانات شورائیت والوں کی طرف سے آ رہی ہیں وہ سب کے سب پرانی ہیں انہیں نہ سنے اور نہ ہی انہیں آگے فورٹ کرے اس ایک سال میں بنگلہ دیش کے ساتھیوں نے مرکز نظام الدین کی اطاعت میں زلے وار اجتماعت کیے ہر اجتماع میں دو تین لاکھ کا مجمع ہوتا تھا اس طرح چوپن اجتماعت ہو چکے اور بھی باقی ہیں گویا کہ انہوں نے غیر محسوس طریقے پر اور انگباد کا مجمع جمع کر لیا ہے اب تو انہیں ٹنگی کے اجتماع کی بھی حاجت نہیں رہی اٹھنوے فیصدی عوام اور علماء مرکز نظام الدین کے تابع ہیں جس کی وجہ سے شورائیت کے گنے چنے علماء کی رات کی نیند حرام ہو چکی ہے اس لئے اب ان کے پاس فتوے بازی جلوس مار دھار کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا ہم مفتی روح الامین صاحب سے تین سوال کرتے ہیں ان کے جوابات اتا فرمائیں نمبر ایک مروجہ طریقوں والی تبلیغ کو ما انا علیہ و اصحابی والی سیرت پر لانا صحی اور درست ہے یا غیر درست نمبر دو مولانا سعید صاحب کو گمراہ قرار دینے کے لئے دلائل اور اسنادات مدلل پیش فرمائیں نمبر تین علمی شورا اور اس کی شورائیت کی شرائی حیثیت کیا ہے بیانو وتوجیرو ہم مفتی روح الامین صاحب کو دو ہفتوں کا وقت دیتے ہیں کہ ہمارے سوالات کا جواب انعائیت فرمائیں ورنہ اپنے دیئے گئے فتوے سے دستبردار ہو جائیں اللہ ہم تمام کے قصوروں کو معاف فرمائیں اور ہمارے حال پر رحم فرمائیں آمین وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمين